اللہ بہتر ہو جائے پھر اس کے بعد لیکن حمزہ ماما کبھی نہیں مانی گا جگنوں کی بھابی کا جگنوں کا حمزہ کے گھر آنا جانا اسے بلکل بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ جگنوں اب بڑی ہو گئی ہے اور وہ اپنی حد میں رہے لیکن جگنوں کو یہ بات بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ حمزہ سے ہسی مزاک اسی طرح کر رہی ہوتی ہے جیسے بچپن میں وہ کرتی چلی آ رہی ہوتی ہے لیکن اب حمزہ کو بھی اس کا اس طرح حسی مزاک کرنا بلکل بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے دوسری طرف جگنوں کے گھر والے اس کا رشتہ تیہ کر کے جگنوں کو بتاتے ہیں تو جگنوں کافی خصے میں آ جاتی ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کے لیے ہم ہی بھر لیتی ہے لیکن اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ اسے یہ رشتہ بلکل بھی پسند نہیں اس کی سہیلی اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم حمزہ سے محبت کرنے لگ گئی ہو اور تمہیں اس بات کا اظہار حمزہ سے کر لینا چاہیے لیکن جگنوں کو ابھی تک اپنی فیلنز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ حمزہ سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اس کے بغیر ایک دن بھی رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جگنوں اسے بچپن کی ایک دوستی کا نام ہی سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے اپنی جذبات کا بلکل بھی اندازہ نہیں کہ وہ حمزہ کے لیے کیا فیلنز رکھتی ہے دوسری طرف سونیا کی ماں کا حمزہ سے ملنا بلکل بھی پسند نہیں کر رہی ہوتی ہے وہ سونیا سے کہتی ہے کہ وہ حمزہ سے مل کر اسے بتائے کہ وہ آخری ملاقات کرنے آئی ہے لیکن یہ بات سونیا کو بلکل بھی پسند نہیں آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ کون ہوتی ہے اس طرح بات کرنے والی اور فیصلہ کرنے والی کہ وہ حمزہ سے ملے گی یا نہیں یاسپین بیگم یہ کہتی ہے کہ لگتا ہے اب سونیا کی ساری لگامیں کھینچنے کا وقت آ گیا ہے اسے اتنی ڈھیل دے کر اس نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا اسی لیے وہ اب یہ کوشش کرے گی کہ اپنے پسند کے لڑکے سے اس کی شادی کر لے لیکن سونیا اس کو تھپڑ مار دے گی اور کہے گی کہ میں تمہیں بلکل بھی نہیں پسند کرتی میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی لیکن یاسمین بیگم بلکل بھی ایسا نہیں چاہتی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اور اللہ حافظ